کورونا کے خلاف ہندوستان کی جنگ جاری ہے پورے دیش میں لوگ گھر میں رہ کر کورونا وائرس کو فیلنے سے روکنے کے لیے دیش کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن کا کرائی سے اگر پالن آپ کرتے ہیں تو اس کا اثر دکھے گا آج لوگ ڈاؤن کا چوتھا دن ہے اور لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دیش میں کورونا کے اب تک آٹھ سو تیہتر کیس سامنے آ چکے ہیں اور کورونا سے اب تک بیس لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے کورونا سے مہاراشت میں سب سے زیادہ ایک سو اسی جانے ہم کہہ سکتے ہیں خطر میں پڑی ہے اور پوزیٹیف کیس سامنے آیاں جبکہ پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے تو ایک سو اسی کیس تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گمبیر یہ معاملہ ہے اور اس لئے لگاتار ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں انڈیا ٹیوی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ گھر میں رہیے اور لوگ ڈاؤن کو سفل بنائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ ڈیٹ کیا ہے آٹھ سو تیہتر مریض یعنی پوزیٹیف کیسز آ چکے ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ اناسی لوگ ٹھیک ہو کے واپس لوٹ چکے ہیں اور موت کا آکڑہ بیس تک پہنچ آئے لیکن آپ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ اگر آپ موت کے آکڑے کو نہیں چاہتے بڑھیں تو آپ لوگ ڈاؤن کا سمرتن کریں دیش میں کورونا پوزیٹیف کی سنکھیا آٹھ سو تیہتر تک پہنچ چکی ہے بیس لوگوں کی جان گئی ہے راجستان میں کورونا مریضوں کی سنکھیا آٹھ سو تیہتر تک پہنچ گئی ہے مہاراشتہ میں کورونا کے آچھے نئے کیس آئے ہیں اور اس طرح سے کل ایک سو اسی کیس ہو گئے ہیں اور ابھی تک دیش میں کورونا کے اناسی مریض ٹھیک ہو کر واپس لوٹے ہیں جو اچھی خبر ہے تو دیش میں کورونا پوزیٹیف کی سنکھیا آٹھ سو تیہتر تک پہنچ گئی ہے بیس لوگوں کی جان گئی ہے راجستان میں جو ٹوٹل کیسے سے اب باون تک پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ مہاراشتر میں چھے نئے کیس آئے ہیں اور اس طرح سے ایک سو اسی وہاں پر ٹوٹل کیس ہو چکے ہیں لیکن اچھی بات ہے راحت کی بات ہے کہ 89 لوگ ٹھیک ہو کر واپس بھی لوٹے ہیں کرونا سے لڑائی میں سوشل ڈسٹنسنگ ضروری ہے سرکار آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہی ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو گھر سے نہ نکلیں گھر پر ہی رہ کر آپ اپنے سامان کو پا سکتے ہیں کیونکہ آپ مدد مانگ سکتے ہیں آپ کو یو پی کے گریٹر نوڑا کی ایک اچھی تصویر دکھاتے ہیں جہاں ایک گھر میں دودھ ختم ہو گیا تھا اور پولیس ہیپ لائن پر لوگوں نے فون کیا اور اس وقت پولیس نے ان کے گھر جا کر دودھ ڈیلیوری کی ابھی اپنے 112 پر کال کیا ہے اور 112 پر بات ہویا انہیں بتایا ہے کہ گھر میں دودھ اس سمیں دودھ ختم ہو چکا ہے دو تین دن سے پہلے ہم لائے تھے تو اب ہم باہر نہیں جانا چا رہے ہیں اس لئے ابھی ہم نے کال کیا تھا 112 پر تو وہ بتایا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر ساہتہ پہنچے گی ہاں جی ہاں جی ہم نے کیا تھا میں نے کیا تھا ملک چاہیے بچوں کے لیے چھے پیکٹ چاہیے فل کریم چھے پیکٹ ہاں جی ہاں جی تو یہ دیکھئے کہ 112 پر ہم نے کال کیا تھا میرے ماتاج نے کال کیا تھا اور کس طرح سے یوگی سرکار کی جو 112 کی سکیم ہے وہ کام کر رہی ہے اور یہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں یہ ہماری پوری ساہتہ کر رہے ہیں گھر پر ہی کوئی کال ہو آپ کیجئے 112 پر اور آپ کو گھر بیٹھے ہی سامان اپلپد ہو جائے گا تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک تصویر لکھنوں سے بھی آئی ہے دیش میں ٹوٹل لوگ ڈاؤن کے بعد ہر راجی کی پولیس نے اب لوگوں کی مدد کرنے کا زمہ اٹھا لیا ہے جہاں مدد کے لیے 112 پر کال کرنے پر راشن لے کر پولیس کی ٹیم گھر پر پہنچی لکھنوں کا یہ نخاص ہو رہا ہے اور سارا بازار کیونکہ بند ہے لوگوں کو بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ رزوان ہے جنہوں نے 112 کو فون کیا کہ ان کے پاس گھر میں راشن نہیں ہے اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے پاس بھی راشن نہیں ہے تو یہ دیکھیں 112 کی گاڑی آئی ہے راشن ساتھ میں لے کر آئی ہے کیا فون آپ نے کیا تھا جی میں ہم نے اس لیے فون کیا تھا تاکہ یہاں پر راشن بلکل نہیں کسی کو کھانے کر نہیں بلکل اور جو دکان دار ہیں وہ لوگ اتنا پیسہ زیادہ لے رہے ہیں کہ ہم نے کیا کریں جتنی ہماری کمائی ہم ساتھ سے کریں گے اب جو چیز ہمیں سور پر ملنا چاہی وہ ہم کو ڈیوڑ سو پر دو سو گے مل لیے تو ہم کہاں سے لیں کہ ہم چوری تھوڑیا کریں گے ہمیں اپنا پیٹ بھی دیکھنا اپنے گھر کا پیٹ بھی دیکھنا اپنے بچوں بھی ان کو ساتھ دیکھنا پڑتا میں آپ نے بھی مدد مانی جی آپ نے بھی کال کیا تھا نہیں نہیں کیا تھا جی ہمارے فرینڈ ہم نے سب میں بل کے کال کیا تھا تاکہ ہمیں سب یہ چیز کی سوڑیدھا ملے ہم نے کیا کرتا ہے کیا کیا لے کے آئے ہیں سر تو پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی بھی لوگوں کی مدد میں جھوٹی ہے راجستان کے بھیل وارا میں آرمی کے جوانوں نے لوگوں کو ماسک باٹا اور کورونا کے پتی لوگوں جاگرگ بھی کیا کورونا کی دہشت اور لوگ ڈاؤن کے بیچ ایمدہ باز سے ایک اچھی تصویر آئی ہے نوراترے کے دوران ماتا کی آرتی میں لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے کیسے سوسائٹی کے اوپن ایریا میں لوگ ایک دوسرے سے دور کھڑے ہو کر آرتی کر رہے ہیں نیچے زیادہ بھیڑنا ہو اسے کئی لوگ اپنے گھر کی بیلکنی سے ہی آرتی میں شامل ہوئے اور کورونا کو فیلنے سے بچا